نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کریں گے قصب اور پیشے کے حوالے سے اسلام کا اصول ہے جو شس کام کی قدرت رکھتا ہو اس کا بیٹھے رہنا حرام ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے یا اللہ عز و جللہ پر توقل کے نام سے رزق حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے بے پرواہ ہو جائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ اصول ہے رب العزت نے زمین کو انسان کی خدمت کے لیے مساخر کیا ہے اس لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے دوڑ دھوپ کرنی چاہیے سورہ الملک کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے تاکہ تم اس کے کندوں پر چلو اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقات کے بھروسے پر بیٹھے جبکہ وہ معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحِلُّ السَّدَقَتُ لِغَنِيِّنْ وَلَا لِذِي مِرَّتٍ سَوِيِّنْ یہ ابو دعوت کی روایت ہے ایک ہزار چھے سو چونتیس نمبر پر صدقہ کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ کسی ایسے شخص کے لیے جو صحت مند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت اور یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب وہ خود کچھ کر سکتا ہو مانگنے سے سختی سے روکا ہے اسے حرام ٹھہرایا ہے کیونکہ اس سے انسانیت اور شرافت مجروع ہوتی ہے آپ نے فرمایا جو شخص بلا ضرورت مانگتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھ میں انگارے چنتا ہے یہ روایت بہقی کی شعب الایمان کی ہے حدیث نمبر 3517 اور صحیح ابن خزائمہ میں 2446 نمبر پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو مانگنے کا عادی بنا لے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1474 نمبر پر آپ نے فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کیا تاکہ وہ مالدار ہو جائے وہ اپنے چہرے کو قیامت تک کے لیے مجروع کر دیتا ہے اور جہانم کے گرم پتھر کھائے گا اب جو شخص چاہے اپنے لیے یہ چیزیں زیادہ مقدار میں فرام کر لے یا کم مقدار میں یہ ترمزی کی روایت ہے 653 نمبر پر انسان ضرورت مند اور مجبور بھی ہوتے ہیں اور کبھی حکومت سے یا معاشرے کے افراد سے مدد مانگنے کے لیے کوئی مجبور ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے رسول اللہ بھی لوگوں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا لحاظ رکھتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا خراش کے ہممانی ہے جو شخص سوال کرتا ہے وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے لہٰذا جو شخص چاہے سوال نہ کرے اپنے چہرے کو صحیح حالت میں رکھے اور چاہے تو سوال کر کے اپنے چہرے کو کھرج لے البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ کسی صاحب اقتدار سے مانگنا پڑے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرنا پڑے جو بلکل ناغذیر ہو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ حکومت وقت سے پلوٹ طلب کرتے ہیں یا حکومت وقت سے اپنے لیے مالی مفادات طلب کرتے ہیں سوال تو ہے سوال تو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس سے روکا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو بشیر قبیسہ بن المخارق کہتے ہیں کہ میں نے ایک معاملے میں زمانت کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اس لیے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرنے لگا آپ نے فرمایا ٹھہرو صدقہ کا مال آ جائے تو ہم تمہیں دلوا دیں گے پھر فرمایا اے قبیسہ سوال کرنا جائز نہیں سوائے تین لوگوں کے ایک وہ جو کسی کے لیے زمانت کی ذمہ داری قبول کر لے ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اسے مطلوبہ مال حاصل نہ ہو جائے اس کے بعد اسے رک جانا چاہیے دوسرا وہ شخص جس کا مال کسی مصیبت یا حادثے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائے ایسے شخص کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اسے گسر بسر کی چیزیں حاصل نہ ہو جائیں تیسرا وہ شخص جو فاقہ میں مبتلا ہو یہاں تک کہ اس کے محلے کے تین سمجھدار لوگ یہ کہہ دیں کہ فلان شخص فاقہ زدہ ہے ایسی صورت میں اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ گزر بسر کی چیزیں اسے فراہم نہ ہو جائیں ان کے ماں سوہ جو شخص سوال کرتا ہے تو یہ حرام کا مال ہے جسے وہ کھاتا ہے میں اس موقع پر خصوصی طور پر آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں ہماری سوسائیٹی بہت ظالم ہے دین کے لیے مال لگانے کو تیار نہیں وہی جو اپنے بچوں کی بڑی 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 فیسس پر کرتے ہیں دین کے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں صدقہ دے دیں صدقے کے مال سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ تعلیم حاصل کر لیں میں آپ سے خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ جس سٹوڈنٹ کو کوئی کتاب دینی ہے یا جس سٹوڈنٹ کو کوئی یونیفرم دینا ہے یا اس کو تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ دینا ہے یا ہوسٹل کے لیے کچھ دینا ہے یا اس کو ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ دینا ہے اس کے لیے ایک تو پولیسی کے تحت چلیے دوسری بات یہ ہے کہ لازمی طور پر تین لوگوں کی گواہی لینی ضروری ہے کہ واقعی یہ فاقہ زدہ لوگ ہیں ان کے لیے اپنے حالات کے مطابق امکان ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے بچے کو تعلیم دلوا سکیں تو ایسی صورت میں ہلپ کی جا سکتی ہے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے احتیاط لازم ہے جب کبھی اللہ تعالیٰ کا مال آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کے لیے کمٹبل ہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتے میں نے لوگوں میں بہت بے دردی دیکھی ہے کاغذ کے استعمال میں مشینری کے استعمال میں ہر چیز کو خراب ڈیکلئر کر دینا کمپیوٹر خراب ہے لیپٹاپ خراب ہے فلان مشین خراب ہے اور پھر ایک طرف کر کے نئی کی تلاش میں لگ جانا دوسرے ایکسپینسز کے حوالے سے یہ نہیں دیکھتے کہ ایک چیز اگر آپ کو ہنڈڈ روپیز میں آپ گزارا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دس ہزار روپیہ لگا رہے ہیں آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں آپ ہزار روپیہ لگائیں دوسر لگائیں تب بھی اکاؤنٹیبل ہیں ہر فرد یہ کیسے سوچ لیتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس آگئی اب وہ اسے خرچ کر سکتا ہے آپ رنٹ دینا چاہیں آپ الیکٹریسٹی بل دینا چاہیں آپ پانی کے استعمال کر رہے ہو گیس کے استعمال کر رہے ہو آپ ٹیلیفون کے استعمال کر رہے ہو موبائل کے استعمال کر رہے ہو ہر جگہ پر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے سمجھیں اس لیے کہ یہ اماؤنٹ آپ کی ذاتی نہیں اور اگر ذاتی بھی ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے تھے فضول خرچی سے بچیں اور اپنے بجٹس کو کنٹرول کریں زمین یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ تمام لوگ آج بیٹھ کر اگلے سال کے لیے اہد کر لیں کہ ہم نے ایک روم کا حساب کتب دینا ہے اگر اس روم کا رنٹ پے ہو رہا ہے بجلی استعمال ہو رہی ہے وہاں کیا کام ہو رہا ہے اکارڈنگلی دیکھیں کتنا آپ خرچ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کتنا آتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں خصوصی طور پر اکاؤنٹس اور فیننس والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے بجٹ کے لیے ان کی ہیلپ کر دیں اور اس کے لیے پالیسی دے دیں تاکہ یہ اندھا معاملہ اندھا میں اسے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونے کی روشنی نہیں ہے یہ اندھا معاملہ ختم ہو جائے تو ہم قصہ پر پیشے کے حالے سے دوسری بات بھی دیکھیں گے کام کرنا باعث عزت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اسی بات کی تعلیم دیئے کہ عزت صرف کام کرنے میں ہے کام کوئی بھی ہو ذلت لوگوں کی مدد پر تقیہ کرنے میں ہے آپ نے فرمایا کسی شخص کا رسی لے کر جانا اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹ پر لاد کر لانا اور اسے بیچ دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی عزت کو بچا لے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور پھر لوگ اسے دیں یا نہ دیں یہ مسلم کی روایت ہے ایک ہزار چوالیس نمبر پر ہر مسلمان کے لیے لازم ہے مردوں کے لیے کہ وہ روزی کمائیں خاص زراد سے ہو تجارت سے ہو سنت سے ہو ملازمت سے ہو حرام ذریعے سے نہ ہو نہ ہی حرام سے ملوث ہو پھر ہم روزی کمانے کے ذرائع کو دیکھتے ہیں جیسے زراد کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کچھ طریقے جائز ہیں اور کچھ طریقے ناجائز ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اصولی باتیں بیان کی ہیں جو زراد کے قیام کے لیے ضروری ہیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ اگانے اور پیدا کرنے کی خدمت انجام دیتی ہے پانی کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں اتارا ہے نہریں جاری کییں وہ مردہ زمینوں کو زندگی عطا کرتا ہے جیسے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 99 سے ہمیں پتا چلتا ہے ہواوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے جس سے بادل چلتے ہیں نبتات باراور ہوتی ہیں جیسے سورہ الحجر کی آیات 19 سے 22 تک کی آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے تو زراد کی نعمت اور اس کے آسان زرائع کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان بھی پودا لگاتا ہے حدیث بہت خوبصورت ہے یہ بخاری کی روایت ہے 232 نمبر پر جو مسلمان بھی پودا لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے یا انسان جو کچھ کھا لیتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے حدیث کا مطلب ہے کہ سواب جاری رہتا ہے جب تک پودے سے یا کھیتی سے کھانے کا فائدہ اٹھایا جاتا رہے اگرچہ پودا لگانے والا یا کھیتی کرنے والا مر چکا ہو یا ملکیت دوسروں کی طرف منتقل ہو چکی ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے ایک شخص کا سعیدنا ابود دردہ کے پاس سے گزر ہوا جبکہ وہ اخروٹ کا پودا لگا رہے تھی اس شخص نے کہا آپ بڑھاپے میں اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں اس کو پھل لانے میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں ابود دردہ نے فرما اس میں کیا حرج ہے کہ میں عجر کا ماں ہوں اور دوسرے اسے کھائیں یہ مسنت احمد کی روایت ہے ویلیم سکس ہے پیج فور فورٹی فور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے سنا من نصب شجرتا فصبر علا حفظیہ والقیام علیہ حتی تس میرا فإن لہو فی کلی شئین یساب من سمریہ صدقہ صدقتا اند اللہ عز و جل مسنت احمد کی روایت ہے ویلیم فور ہے پیج سیونٹی فور جس نے درخت لگایا پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ درخت پھل لے آیا تو اس کے پھلوں کا جو نقصان بھی ہوگا تو اس کے پھلوں کا جو نقصان بھی ہوگا اس کا عجر اللہ عز و جل کے پاس اسے ملے گا ان حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زراد کمانے کے دیگر زرائع سے بہتر ہے لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں سنت اور دستکاری افضل ہے کچھ علماء تجارت کو افضل بتاتے ہیں بات یہ ہے کہ غزہ کی ضرورت ہوگی تو زراد افضل ہوگی اور جب ڈاکے کی وجہ سے منڈیوں میں مال کم آرہا ہو تو تجارت افضل ہوگی جب مسنوات کی ضرورت ہوگی تو سنت افضل ہوگی تو بات ہے کاشتکاری کی کاشتکاری میں کچھ چیزیں حرام بھی ہیں حرف و نباتات جس کو نوش کرنا اسلام نے حرام ٹھہرائے جس کا استعمال مظہر ہے اس کی کاشت بھی حرام ہے مثلا گانجا بغیرہ تمباکو کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ تمباکو نوشی حلال نہیں ہے تو اس کی کاشت بھی حرام ہے اور اس کی سنت بھی تو کسی مسلمان کاشتکار کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ حرام چیز کی کاشت اس لیے کرے کہ وہ غیر مسلموں کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے مسلمان کبھی حرام چیز کی ترویج نہیں کرتا اس کے لیے جائز نہیں کہ سوروں کی پرورش کرے تاکہ عیسائیوں کو بیچ دے اور اسلام نے حلال انگور بھی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا حرام ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ وہ اس سے شراب بنائے گا اسی طرح کمانے کا ایک ذریعہ سنت و حرفت ہے اسلام نے جہاں زراد کی ترغیب دی ہے اس کو خدمت اور ثواب کا باعث قرار دیا ہے اسی طرح سے اسلام نے صرف زراد ہی کے لیے وقف ہو جانا ناپسند کیا ہے صرف کاشتکاری پر اقتفا کرنا بیلوں کی دم کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا اسلام نے ناپسند کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باعث زلط بھی قرار دیا ہے آپ نے فرمایا جب تم عینہ کی بیہ کرنے لگو ایک خاص قسم کی بیہ ہے جس میں سود کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور بیلوں کی دم پکڑے رہو گے زراد کو پسند کرو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر زلط بسلط فرمائے گا پھر اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ لہذا زراد کے ساتھ سنت و حرفت اور جہاد کی تیاری بھی ضروری ہے یہ ابودعوت کی روایت ہے 3462 ڈمبر پر سنت و حرفت اسلام کی روح سے صرف ایک جائز خدمت نہیں ہے فرضے کفایا ہے اور اسلامی حکومت کے تحت کام کرنے والے ہر فن کو جاننے والے اتنی وافر مقدار میں ہونے چاہیے کہ اسلامی حکومت کی ضروریات پوری ہو جائیں اور وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دے اگر سنت اور فن کے کسی گوشے میں اتنی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اس خدمت کو انجام دینے والا کوئی شخص بھی نہیں ملتا تو پوری امت گناہگار ہو جاتی ہے خاص طور سے اولو العمر اور اسی طرح سے جو سوسائٹی کے علماء ہیں فرضے کفایا ہر وہ علم ہے جس سے انسان دنیا میں بے نیاز نہیں ہو سکتا جیسے میڈیکل پروفیشن ہے انسانی صحت کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے اکاؤنٹس ہیں وسیعت اور میراس کی تقسیم کے لیے حساب کے معاملات ہیں اگر دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی نقصان اٹھاتی ہے اس لیے میڈیکل کے لیے اکاؤنٹس حساب کتب کے لیے اور دیگر سنتیں جیسے جوتا بنانے کی کپڑا بنانے کی جانوروں کی دیکھ پھال کے لیے ہجامہ سلائی کا کام یہ سارے کام ایسے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کام کہ جن کو سیکھنا اور جن کے سیکھنے کے لیے انتظام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور سکھانے کے لیے لوگوں کو پابند بھی کرنا پڑے گا اگر لوگ اس کے لیے خود تیار نہیں ہوتے قرآن حکم نے کتنی سنتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے مثلا سیدنا دعود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَبِغَاتِمْ وَقَدْرِمْ فِي السَّرْدِي سورہ سبا کی آیات ہیں دس سے گیارہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا کہ زرہیں بناو اور ان کی کڑیاں ٹھیک اندازے سے جھوڑو اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے زرہ بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرے پھر کیا تم شکر گزار ہو اور سیدنا سلمان علیہ السلام کے لیے تامبے کا چشمہ بہا دیا یہ سورہ سبا کی آیات بارہ اور تیرہ ہیں تامبے سے ہی برطن بنتے ہیں مجسمے بڑے ہوس جیسے لگن بھاری دے گئے اور اللہ پاک نے یہ سنت سکھائی تو یہ کہا اے ملو آل داوود شکرن آل داوود شکرانے کے طور پر نیک کام کرو اسی طرح قرآن حکیم نے ذلقرنین کے لوہے کی بلندوں بالا دیوار تعمیر کرنے سیدانو کے کشتی بنانے کا ذکر کیا ہے شکار کی قسموں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح سے پھر جب سنتیں ہوتی ہیں تو ہنر اور پیشے سے معاشرے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اسلام نے کتنے پیشوں کو معزز بنایا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر تھے جیسے بکریاں چرانا لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں یہ بخاری کی دوہزار دو سو باسٹ نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عزت موسیٰ نے بھی بکریاں چرائیں سورہ القصص میں آیت نمبر چھبیس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اسی طرح سے کچھ پیشے اور کام ممنوع ہیں جن کو اختیار کرنا اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے اور حرمت کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے عقیدے، اخلاق، عزت اور تہذیبی اقدار کے لیے یہ چیزیں نقصان دیں مثال کے طور پر قہبہ گری، زناکاری کو اسلام نے حرام ٹھہرایا اکثر مغربی ممالک نے اس پیشے کو جائز کر دیا ہے اور اس کے بقاعدہ لائسنس بھی دیتے ہیں اور تواف کے پیشے کو بھی دیگر پیشوں کی طرح ایک پیشہ قرار دیا ہے اور پھر انہیں حقوق بھی دیے چاہتے ہیں اسلام نے اس پیشے کی جڑ پر تیشہ چلایا ہے کسی آزاد عورت اور لانڈی کے لیے جائز نہیں رکھا کہ وہ جسم فروشی کو کمانے کا ذریعہ بنا لے اسی لئے رب العزت نے فرمایا وَلَا تُقْرِهُ فَتَعِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اپنی لانڈیوں کو قہبہ گری پر مجبور نہ کرو یہ سورہ نور کے آیت نمبر 33 ہے سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی لانڈی بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی جس کا نام معاذہ تھا اس نے کہا اللہ کے رسول یہ لانڈی فولان یتیموں کی ہے کہ آپ اسے زنہ کی اجازت دیں گے تاکہ اس کا نفع ان یتیموں کو ملے آپ نے فرمایا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانڈی کو کسی بھی حالت میں پیشہ کرنے کی اجازت نہیں تھی مسلم کی 329 نمبر روایت پر اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو گندے پیشے کا مقصد کتنا ہی اچھا ہو جیسے ہماری موویز میں دکھائے جاتا ہے کہ کوئی طواف یتیم بچوں کو پالتی ہے یا بہت سارے اور نیکی کے کام کرتی ہے کوئی نیکی نیکی نہیں کاؤٹ ہوتی گندے پیشے سے رقم حاصل کر کے اسی طرح سے اسلام رقص اور سنفی جذبات کو اُبھارنے والے کسی پیشے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس سے جنسی ہی جان پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر فوش گانے حیاسوز ایکٹنگ اسی طرح کے بےہودہ کام جس کا نام فن رکھا گیا اور اسے ترقی میں شمار کیا جاتا ہے اسلام نے نکاح کے علاوہ ہر جنسی تعلق کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ ناجائز تعلقات کا دروازہ کھولتے ہیں اور قرآن نے زنہ کے حوالے سے جو اسلوب اختیار کیا اس میں بھی یہی راز مزمر ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت تمبر بتیس میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَأَسَبِيلَ زنہ کے قریب بھی نہ پھٹکو وہ بے حیائی کا فعل اور بہت برا راستہ ہے اسی طرح سے اللہ پاک نے زنہ کے قریب جانے کی بھی ممانعت کر دی پھر اسلام میں مجسم حرام ہیں مجسمہ سازی کی حرمت بہت شدید ہے سلیب کی سنت حرام ہے سعی بخاری کی روایت ہے سعید بن عبی الحسن کہتے ہیں میں سعیدنا ابن عباس کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میرا ذریعہ معاشقاری گری ہے میں اس قسم کی تصویریں بناتا ہوں ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ سے جو کچھ سنا ہے وہ ہی سناوں گا میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تصویر بنائے گا اسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونک دے لیکن وہ کبھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا یہ سن کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا ابن عباس نے اس سے کہا اگر تم تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو پھر درخت کی یا غیر زی روح کی تصویر بناو بخاری کی روایت ہے دوہزار دو سو پچیس نمبر پر یہی حکم بتوں کا سلیب کا ان جیسی دوسری چیزوں کا ہے ہاں فوٹوگرافی کی تصویریں تو اب جانتے ہیں کہ شریعت کی روح سے قریب تر بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے زیادہ سے زیادہ انہیں اگر کہا جا سکتا ہے تو مکرو کہا جا سکتا ہے ہاں مقصد حرام نہ ہو مثلا عورتوں کے آزا کو نمائع کرنا جن سے فتنے کا احتمال ہو یا ایسی تصویر جس میں مرد اور عورت ایک دوسری کو کس کر رہے ہو یا ایسی تصویریں جن کی تعظیم اور تقدیس کی جاتی ہے جیسے فرشتوں اور انبیاء کی تصویریں اسی طرح نشاور اور عقل کو معوف کرنے والی اشیاء کی سنت حرام ہے جیسے شراب کی سنت حرام ہے ہشیش افیون اور ہیروین اور اسی قبیل کی جو دوسری چیزیں ہیں ان سب کی سنت حرام ہے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی مسلمان ایسی سنت یا پیش اختیار کرے جو حرمت پر مبنی ہو جس سے کسی حرام چیز کی ترویج ہوتی ہو پھر تجارت کے ذریعے کمانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پور زورد ترغیب دلائی ہے اس مقصد کے لیے سفر کرنے کی بھی ترغیب دیئے اسے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے تجارت کی غرض سے سفر کرنے والوں کا ذکر مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا ہے جسا سورہ المزمل کی آیت نمبر بیس میں ہے وآخرون یدربون فی الارضی یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اسی طرح سے اللہ پاک نے اپنے حسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے بحری مواصلات کے ذریعے بین الاقوام تجارت کے لیے نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے تجارت کی راہیں کھولی ہیں سمندر کی تسخیر جاز رانی کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ سورة فاطر کی آیت نمبر بارہ ہے تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس میں سے اللہ کا فضل تلاش کرو اس کے شکر گزار بنو اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر چھالیس میں بھی اسی کی وضاحت ہمیں ملتی ہے مسلمانوں کو بین الاقوامی سطح پر تجارتی لین دین کا موقع حج میں ملتا ہے لوگ حج کے موقع پر تجارت کرنے میں دل تنگ پاتے تھے تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر ون نائنٹی ایٹ میں فرمایا لَيْسَ عَلِيكُمْ جُنَاحٌ أَنْتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم حالت حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو قرآن مجید نے مسجد سے گہری تلچسپی رکھنے والے تاجروں کی تعریف کیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَتُمْ وَلَا بَيْعُنْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَةِ وَإِتَائِ الزَّكَاءِ سورا نور کی آیت نمبر 37 ہے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اقامت سلات اور ادائیگی زکاة سے غافل نہیں کرتی تجارت کے سسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سنت سے بھی ان پر روشنی پڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا ابن ماجہ کی 2149 نمبر روایت ہے اور یہی روایت ترمزی میں 1209 پر بھی ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کو مجاہد اور شہید کے برابر قرار دیا دنیا کا تجربات بتاتے ہیں کہ اقتصادی میدان بھی میدان جہادی ہوتا ہے تاجروں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں بلند درجے پر فائز ہوں گے کیونکہ تجارت انسان کے اندر ناجائز اور جائز طریقے سے نفع کمانے کی خواہش پیدا کرتی لالچ پیدا کرتی مال سے مال پیدا ہوتا ہے نفع سے مزید نفع حاصل ہوتا ہے تو جو تاجر سچائی اور دیانتداری کی حد پر ٹھہر جاتا ہے تو اس نے خواہشات کی جنگ جیت لی اس لیے اسے مجاہد کے مقام پر فائز کیا اور تجارت کا معاملہ ایسا ہے کہ تاجر راس المال اور نفع کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے ایک چکر میں پھسا رہتا ہے اہد رسالت میں بھی ایک تجارتی کافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اشارت فرما رہے تھے لوگ کافلے کی آواز سن لیتے ہیں اور خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس پر عطاب سر الجمع کی آیت نمبر گیارہ میں نازل ہوا تجارت کے معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ کافی ہے کہ آپ نے جہاں روحانی پہلو کو پوری اہمیت کے ساتھ ملوزیں خاطر رکھا مدینہ میں تقوی کی اساس پر مسجد قائم کی تاکہ عبادت علم دعوت اور حکومت کا مرکز بنے وہاں اپنے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی پہلو کا بھی پورا لحاظ رکھا خالص اسلامی بازار قائم کر کے یہودیوں کا تسلط ختم کیا آپ نے خود اس کا نظام مرتب کیا اس کی نگرانی بھی کرتے رہے اس کے مطالق تعلیمات اور ہدایات بھی جاری کرتے رہے اس بازار کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فریب سے نابطول میں کمی سے زخیران دوزی اور دوسروں کو ذک پہنچانے والی باتوں سے یک سر پاک تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ ماہر قسم کے تاجر کاریگر کاشتکار ہر کام اور پیشہ کو اختیار کرنے والے تھے آپ ان کے درمیان تھے آپ پر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی تھی آپ لوگوں سے آسمانی باتیں کرتے تھے روح الامین صبح و شام وہی لے کر آتے تھے اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ آپ سے ایک منٹ کے لیے جودہ ہونا گوارہ نہیں تھا اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی تجارتی سفر کر رہا ہے کوئی اپنے نخلستان میں مصروف ہے کوئی ایسا ہے جو اپنے پیشے اور کاری گری میں مشہول ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے لیے نہیں آ پاتا تو وہ اپنے بھائی سے معلوم کر لیتا ہے تو انسار زیادہ تر تاجر تھے اور انسار زراعت پیشہ تھے نخلستانوں کے مالک تھے سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے ان کی مثال ہمارے سامنے ہے ان کے دینی بھائی سیدنا ربی ساتھ بن ربی انساری نے انہیں اپنا آدھا مال اور اپنے دو مکانوں میں سے ایک مکان دے دیا تھا اور اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دینے کی پیشکش کی تھی لیکن وہ اس عظیم عیسار کا جواب خودداری سے دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور گھر والوں میں برکت دے مجھے اس کی ضرورت نہیں تجارت کے لیے کوئی بازار ہے تو بتاؤ ساتھ فرماتے ہیں ہاں بنی قینقہ کا بازار ہے دوسرے روز صبح وہ پنیر اور گھی لے کر بازار جاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اس کاروباری سلسلے کو جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ بے حد دولت مند ہو جاتے ہیں اپنے وفات کے وقت انہوں نے کثیر مال چھوڑا کثیر مال تھا جو انہوں نے زندگی پر صدقہ کیا جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر چار ہزار دینار خرچ کیے تھے سعی بخاری کی روایت ہے دوہزار اٹالیس اور انچاس نمبر پر سعیدنا ابوبکر صدیق برابر تجارت میں لگے رہے یا تک کہ جس دن خلیفہ بنائے گئے اس دن بھی انہوں نے بازار جانے کا ارادہ کیا یہ طبقات ابن ساتھ کی روایت ہے وولیم 3 ہے پیج 184 ہے سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہم دیکھتے ہیں اپنے بارے میں فرماتے ہیں مجھے حدیث رسول سے بازار کے سعودے نے مشغول رکھا یہ روایت بخاری کی ہے دوہزار باسٹھ نمبر پر اس کے علاوہ سعیدنا عثمان اور بہت سے صحابہ کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں تجارت کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو عیسائیوں کا موقف مختلف تھا اسلامی معاشرے نے دین کے زیر سایا تجارتی اسفار جاری رکھے انہیں یہ چیزیں ذکرِ الٰہی سے غافل نہیں کرتی تھی قرونِ وسطہ کے بڑے بڑے ممالک تھے مسیح یورپ کی حکومتوں کے جمہور تجارت کے سسلے میں دو کے درمیان متردد تھے ایک کا نظریہ یہ تھے کہ کاروبار اور تجارت میں سرگرمی دکھانے سے نفس کے اندر گناہوں کی جو قدورت پیدا ہو جاتی ہے اس سے اسے پاک کیا جائے اور دوسری طرف یہ تصور تھا کہ جب لوگ تجارت اور سنت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ لانت زدہ ہو جاتے ہیں یہ گناہ محض ایک برائی نہیں عبدی گناہ ہمیشکی کی لانت ہے جو زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے اور دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی ہے اور قدیس کہتا ہے کہ کاروبار حقیقتاً گناہ ہے کیونکہ اس سے نفس کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے لیکن اسلام نے ان کی خوبی ویان کی ہے کہ جنہیں تجارت ذکرِ الٰہی سے غافل نہیں کرتی سورہ نور کی آیت کے حالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اسلام میں تجارت حرام نہیں ہے لیکن تجارت میں ظلم حرام ہے فریب حرام ہے نفع اندوزی کے نجائے طریقے حرام ہے ممنوعات کی ترویج حرام ہے شراب خنزیر بدھ مجسمے وغیرہ سے استفادہ کرنا ان کی تجارت کرنا اسلام میں حرام ہے اور ہر وہ کمائی جو ایسی چیزوں سے حاصل ہو حرام ہے جو گوشت اس حرام سے پرولش پائے واق کے لائک سونے اور رشم کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ چیزیں عورتوں کے لئے ہیں لیکن مردوں کے لئے جو لوگ تجارت کریں وہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لئے نکلے دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں فرمایا اے تاجروں یہ سن کر انہوں نے رسول اللہ کی پکار پر لبائی کا گردنے اٹھا کر آپ کی طرف دیکھنے لگے آپ نے فرمایا تاجر قیامت کے دن فاجر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے نیک روی اختیار کرتے رہے اور سچ بولتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعیدنا واصلہ بن اسقہ نے روایت کیے یا معاشرت تجار ایہ کمول کذب اے تاجروں کے گروہ جھوٹ سے بچو پہلی روایت ترمزی کی ہے ایک ہزار دو سو دس نمبر پر دوسری روایت تبرانی کی ہے اور والیم ٹونٹی ٹو پیج ففٹی سکس پر ہے تو تاجر کو جھوٹ سے بچنا چاہیے جھوٹ تجارت کی آفت ہے بدکرداری کی طرف لے جاتا ہے بدکرداری دوزق کی طرف لے جاتی ہے تاجروں کو جھوٹی قسمیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک ٹھہرائے گا اور وہ درد نا قذاب کے مستحق ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتا تھا مسلم کی روایت ہے ایک سو چھے نمبر پر اسی طرح جو لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے تباہی اور بربادی کی وعید قرآن حکیم میں آئیے اسی طرح زخیرہ اندوزی سے اشتناب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس شخص کی ذمہ داری سے دست کش نہ ہو جائیں سود سے بچنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سود جانتے بوجھتے کھانا چھتیس بار زنا کرنے سے زیادہ شدید اللہ اکبر استغفر اللہ یہ مسلم داحمد کی روایت ہے والیم فائیو ہے پیج ٹو ٹونٹی فائیو اسی طرح جوب کرنا ملازمت کرنا مسلمان کے لئے جائز ہے خواہ حکومت کے تحت ہو یا کسی شخص کے تحت یا نجی ادارے کے تحت ہو ہاں شرط یہ ہے کہ متعلقہ کام کے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو فرائض ادا کر سکتا ہو لیکن جس کی اہلیت نہیں رکھتا اس کا امیدوار اسے نہیں بننا چاہیے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا وَيْلُ لِلْأُمَرَائِ وَيْلُ لِلْأُرَفَائِ وَيْلُ لِلْأُمَنَائِ لَيْتَمَنَّ يَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَتِ أَنَّ زَوَائِبَهُمْ مُوَلَّقَةٌ بِالسُّرَيَّ يُدْلَوْنَ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْدِ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوْ عَمَلًا تباہی عمراء کے لئے تباہی سربراہوں کے لئے تباہی خازنوں کے لئے کتنے ہی لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کی چوٹیاں سرہیہ سے باندھی جاتی اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیے جاتے لیکن انہیں صاحب اختیار نہ بنایا جاتا صحیح ابن حبان کی روایت ہے الموارد میں یہ ون فائی فائی نائن پر ہے مصند احمد میں یہ والیم ٹو پیج تری ففٹی ٹو پر ہے اور مصند احمد میں یہ والیم ٹو پیج فائی ٹوئنٹی ون پر ہے سعید ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ مجھے کسی منصب پر معمور نہیں کریں گے آپ نے ہاتھ میرے کندے پر رکھا اور فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ منصب ایک امانت ہے اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا بجوز اس کے جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا اور اس منصب کا جو حق اس پر آئید ہوتا ہے اس کو ادا کیا مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو پچیس نمبر روایت اسی طرح آپ نے فرمایا قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جنت میں جائے گا دو جہنم میں جائیں گے تو جنت میں وہ قاضی جائے گا جس نے حق کو پہچانا اس کے مطابق فیصلہ کیا لیکن جس نے حق کو پہچاننے کے باوجود ظلم کیا وہ جہنم میں جائے گا اور وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جس نے جہالت کی بنا پر فیصلہ کیا یہ روایت عبود آود کی ہے تین ہزار پانچ سو تیہتر نمبر بر سعیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ یَا عَبْدِ الرَّحْمَانُ لَا تَسَلِلْ اَمَارَةُ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا عبد الرحمن امارت طلب نہ کرنا کیونکہ اگر تمہیں بغیر مانگے مل گئی تو تمہاری مدد کی جائے گی اگر طلب کرنے پر ملی تو تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا تو منصب اور عوضہ طلب کرنا دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے طلب کرنا درست نہیں ہے اگر خالی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی اہلیت والا موجود نہ ہو اور وہ خود بھی پیش نہ کرے تو مسالیں معتل ہوں گے مسائل اُلج جائیں گے قرآن حکیم نے ہمیں سعیدنا یوسف کا قصہ سنایا ہے انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا اِجَالْنِيَا لَا خَزَائِينِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظُ نَعْلِيمُ ملک کے خزانوں پر مجھے معمور کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی سیاسی مناسب وغیرہ طلب کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہی ہے اسی طرح حرام ملازمتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا جیسے سودی کاروبار کے لیے ملازمت کرنا شراب خانوں میں ڈینسنگ ہالز میں ملازمت کرنا سینما گھروں کی ملازمت ایسے ملازمین یہ کہہ کر گناہ سے بھری نہیں ہو سکتے کہ وہ خود حرام کے مرتقب نہیں ہوتے کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ گناہ کے کام کی اعانت بھی گناہ ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کاتب اور گواہوں پر اسی طرح لانت فرمائی جس طرح سود خوری پر لانت فرمائی ہے مسلم کی ایک ازار پانچ سو اٹھانوے نمبر روایت شراب نچوڑنے والے پلانے والے پر بھی لانت فرمائی جس طرح پینے والے پر لانت فرمائی ہے ابودعوت کی تین ہزار چھائسو چوہتر نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات کے مواقع سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے دا ما یوریبک الا ما لا یوریبک جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اس کو اختیار کرو جو شبہ پیدا کرنے والی نہیں ہے تو کمانے کے سسلے میں عام اصول یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا کہ جو مال چاہیں کمائیں جس طریقے سے چاہیں کمائیں بلکہ وہ اجتماعی مسالے کے پیش نظر قسم معاش کے مشروع اور غیر مشروع طریقوں میں فرق بیان کرتا ہے یہ فرق ایک کلیے پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ قسم مال کے وہ تمام طریقے جن سے کچھ افراد دوسروں کو نقصان پہنچا کر فائدہ حاصل کرتے ہوں غیر مشروع ہیں اس کے برخلاف ایسے طریقے جن سے افراد بامی رضا مندی سے عدل کے ساتھ منافع کا تبادلہ کرتے ہوں مشروع ہیں اس اصول کی وضعات قرآن مسجید کی آیت سے ہوتی ہے یا ایواللزین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اللہ ان تکونا تجارتا ان ترادم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ تان بکم رحیما ومن یفل ذالک ادوانم وزلما فسوف نسلیه نارا ان نسا کی آیت ہے انتیس اور تیس اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضا مندی سے تجارت کے ذریعے مال حاصل ہو جائے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے جو شد ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم جلدی آگ میں جھونک دیں گے تو یوں ہمیں پتہ شلتا ہے الحمدللہ ہم نے کمانے کے ذرائق کو دیکھا قصب اور پیشوں کو دیکھا کون سے جائز ہے اور کون سے ناجائز انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب ہم مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں کچھ اور ضروری چیزیں دیکھنی ہے جیسے زوجین کے باہمی تعلقات میں برت کنٹرول میں طلاق میں والدین اور اولاد کے تعلقات میں یعنی شادی بیاء خاندانی زندگی میں حلال و حرام کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حلال و حرام کا موضوع ایسا ہے کہ نورملی انسان کو اپنے زندگی میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دور حاضر میں حلال و حرام کے تقاضوں کو بھی دیکھیں گے جیسے جادو بدشگونی اور نوحہ کرنا معاملات میں حرام چیزوں کی بہہ کی بات ہو یا چوری سود کی بات ہو یا اسی طرح سے اسلام کا انشورنس سسٹم ہے اور دنیا کے انشورنس کا نظام ہے کھیل اور تفریق کی حوالے سے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے اور اجتماعی روابط کی حوالے سے بھی یعنی آپ بہمی تعلقات میں بھی تو کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا جیسے غیبت ہے چغلی ہے عزت کی حرمت ہے مال جان اور اسی طرح سے عزت کی حرمت ہے پھر غیر مسلموں سے تعلقات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ کی